مریم نواز نون لیگ بیان بیانیاں اور شور کل سے کوئی ایسے سو پیغمات موصود ہوئے پھر اس پر ٹویٹس تھے جانے کتنے سارے تبصیرے تھے کہ مریم نواز نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیاں کو توڑتے ہوئے فوج سے باتچیت کا کہہ دیا ہے مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ فوج عمران حان حکومت کا خاتمہ کرے مریم نواز نے فوج سے رابطوں کا اطراب کر لیا ہے جانے کیا کیا کچھ پاکستان میں ان دنوں ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا سیلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں اور پھر تمام سیاسی جماعتیں اور خصوصاً پی ٹی آئی کے حامی اس بیانیے کو دنیا کے واحد سچ کے طور پر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ ہو ایک نوجوان نے لکھا تو میں نے پوچھا جناب آپ نے انٹرویو سنا ہے اس نے جواب میں ایک مقامی ٹی وی چینل کا ایک ٹکر وہ ٹویٹ کی صورت میں پیسٹ کر دیا میں نے پھر کہا سرکار آپ نے یہ انٹرویو سنا ہے تو ان کا جواب تھا کہ نہیں انٹرویو تو نہیں سنا مجھے معلوم نہیں کہ کسی بات کو سنے بغیر ہم اتنے تجکن سے اس پر اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں ہم چھوٹے تھے تو میں بتایا گیا تھا کہ یقین کی تین قسم ہے ایک علم الجقین ایک آین الجقین اور ایک حق الجقین یعنی ایک علم وہ ہے جو جان لینے کے بعد ہو دوسرا وہ جو آنکھ سے مشاہدہ کر لینے کے بعد ہو اور تیسرا وہ جو خود چھو کر اس واقعے سے گزر کر وہ ایکسپیرینس کر کے وہ حاصل ہو ہمارے ہاں تاہم ان دنوں وٹسیپل یقین ٹکرل یقین میڈیا سیلل یقین اور پارٹیل یقین رائج ہیں پارٹی رانوما نے کہہ دیا ہے بس وہی سب کچھ ہے میرے لئے زیادہ حیرت ناگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کی اپنی تاریخ دوسری جماعتوں کی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ وہ فوج سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے بلکہ دور کیا جانا اب یہ دھرنے کے دنوں میں عمران خان صاحب اور تاہر القادری صاحب یہ فوجی سربراہ کی زیارت فرمانے گئے تھے وہ کندے پر ہاتھ رکھ رکھ کر کہتے تھے کہ انہوں نے کہا ہے اور امپائر کی انگلی اٹ جانے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے تازہ ترین حالت اپنی حکومت کی کوئی ہائبرڈ رجیم اور فوج کے ساتھ ایک صفے پر ہیں جیسے جملوں سے نوازتے ہیں اس جماعت سے آپ جمہوریت اور سیاست میں فوج کی مداخلت پر رائے سنیں تو حیرانی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا ہماری رائے اور موقع تو سادہ سا ہے عمران حان کی حکومت کو کسی بھی صورت کسی بھی غیر آئینی طریقے سے ختم کرنا ناقابل قبود ہوگا اور فوج کے ساتھ کسی بھی گفتگو کسی بھی طرح کی کوئی بھی گفتگو صرف اور صرف دستور میں موجود دائرہ ایکار کے تحت ممکن ہے اور اتنی ہی ممکن ہے ہم جیسا کوئی شخص فوج کی سیاست میں مداخلت پر بات کرے تو اسے اصولی اور دستوری رائے کہتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی جماعت یہ بات کرے تو لگتا ہے جیسے کوئی تین سال کا بچہ کہہ رہا ہو ابو صرف میرے ہیں لوگوں کے اعتراضات اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ اتنا واضح تھا کہ میں خود اس ساڑھے نو منٹ کے انٹرویو کو سننے پر مجبور ہوا مجھے معلوم نہیں کہ انٹرویو کس طرح یوں غلط ریپورٹ ہوا اس سے قبل بلاول پوٹو زرداری کا انٹرویو بھی غلط ریپورٹ ہوا تھا تاہم وہاں ہم نے آرٹیکولیشن کی کچھ خامیاں دیکھی تھی تو لگتا ہے کہ کوئی انٹرویو کی گنجائش نکل سکتی ہے یہاں تو مجھ جیسے سخت ترین اور اصولی آدمی کو بھی کوئی ایسا لفظ دکھائی نہیں دیا جس پر میں کوئی تنقید کر سکتا خیر اہم بات پھر وہ یہ ہے زیادہ بہتر رہے تب ہی دی جا سکتی ہے جب آپ نے کسی بات کو مکمل سنا ہو اور اندازہ لگانے سے ایسی صورت میں باز را جائے اگر اندازہ لگانا پڑ جائے تو اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے میں کوئی جذباتی نعرہ لگانے کی بجائے اصولی بات کی جائے تاکہ بعد میں آپ اپنی بات پر قائم رہ سکیں اس سے بھی زیادہ ہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کل واقعی فوج سے رابطہ کرے تو تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے نون لیگ ہو یا کوئی بھی جماعت جو بھی غیر دستوری راستہ اختیار کرے گا ہم اس کی جماعت کے خلاف کھڑے ہوں گے ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں ملک میں جمہوریت اور دستور کی بالادستی کے ساتھ ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے بلکہ یہ وہ نعرہ ہے جو پاکستان کی سیول سوسائٹی پچھلے تہتر سال سے لگا رہے ہیں اب آئیے بات کرتے ہیں اصولی اصولی بات نیایت سادہ سی ہے اگر آپ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا باہد طریقہ اور باہد راستہ ہی ہے کہ اس ریاست کو اس کے دستور کے مطابق چلایا جائے فوج صرف اور صرف وہ کام کرے جو اس دستور نے اسے دیا ہے وہ اس ملک کی ٹھیکے دار نہیں ہے مافیا نہیں ہے مسلح گروہ نہیں ہے بلکہ ایک محکمہ ہے جس کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے اور اس کے لیے قوم اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پیسے دیتی ہے فوج کا کام سیاست کرنا نہیں ہے خاد بنانا نہیں ہے بینک چلانا نہیں ہے پانی بیچنا نہیں ہے ریت اور مٹی فروخت کرنا نہیں ہے سرحدی تجارت نہیں ہے سیاسی جماعتیں بنانا اور توڑنا نہیں ہے لوگوں کو اغوا کرنا نہیں ہے بولنے والوں کو خاموش کرانا نہیں ہے آئی جی اغوا کرنا نہیں ہے جذباتی ہونا نہیں ہے وزیریازموں کو زلیل کرنا نہیں ہے انتخابات چرانا نہیں ہے عدالتوں کے ججوں کو دھمکیاں دینا نہیں ہے قانون نافذ کرنا نہیں ہے اس کا کام دستور میں تیہ ہے اور اسی میں اس کی عزت ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سادہ سی بات سمجھنے میں لوگوں کو اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے یہ ملک پاکستانی قوم کا ہے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ چھے لاکھ فوج نہیں بائیس کروڑ انسان کریں گے یہ انسان ٹھیک فیصلہ کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے غلط فیصلہ کریں گے تو بھگتیں گے مگر یہ ان کا ملک ہے فوج کو ہر حال میں پاکستانی قوم کا فیصلہ ماننا ہے پاکستانی قوم جسے اپنا رانمات چنے گی فوج کو اس کو سلام کرنا ہے ووٹ کو عزت دو دستور پاکستان کا تقاضی ہے یہ کام ہم پہلے کرتے تو آج نہ مشرق پاکستان ہم سے الگ ہوتا نہ بلوچستان لہو لہو ہوتا نہ کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے خون رو رہے ہوتے نہ قبائلی علاقوں میں لوگ اپنی بربادی کا نوہ سناتے نہ پنجاب کے چہرے سے مسکراتیں اڑتیں نہ خیبر پختون خواہ بارود خواہ ہو جاتا نہ سندھ کے لوگ اپنی تقلیف پر شکایتیں سنتے ملتے پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور فوج کا مستقبل بھی اسی میں ہے مجھے خوف یہ ہے کہ اگر فوج میں فیصلہ ساز آج اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور قوم کے فیصلے کی عزت نہیں کرتے تو یہ نہ ہو پاکستان کے گلی کوچوں میں پاکستانی قوم خود اپنے فیصلے پر عمل درامت کروانا شروع کرتے پھر یہ معاملہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا شام، عراق اور لیبیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں ان تمام ملکوں میں فوج بہت مضبوط تھی مگر جمہوریت نہیں تھی عوام کے فیصلوں کی عزت نہیں تھی ووٹ کی قدر نہیں تھی اب ان تمام ملکوں میں فقط خاک اڑتی ملتی ہے